بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میکی ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے ملکم ٹو میر چینل آج زبردست قسم کا گرنڈ چکن برگر تیار ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیفرنڈ اور بہت ہی جوسی بنے گا اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اسے ذرا مختلف اور ڈیفرنڈ اور اچھے انداز میں بنایا جائے تو آپ لوگوں نے کھایا ہوگا اگر چکن برگر لیکن اس طرح کا اس سے پہلے نہیں کھایا ہوگا تو پوری بڑیو کو گھر سے دیکھے گا کہ میں نے کونسی چیز کونسی ٹکنک یوز کی ہے مگر اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر زنگ کر دیا کیجئے تو ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے بریسٹ چکن بولنس لیا ہے اور ایک جو چکن بریسٹ ہوتا ہے اس کے تقریباً کاٹ کے چار پیسز بن جاتے ہیں تو یہ سکس پیسز ہے یعنی ایک پورا اور ایک ہاف جو بریسٹ بڑا پیسز ہے وہ لیے اور ان کے چھ پیسز کر لیے اور ڈرائن گریڈنس میں بائٹ پیپر اور بلیک جو پاودر ہے بلیک پیپر کا وہ ہاف اپ ٹیبل سپون ڈالا ہے نمک بان ٹیبل سپون ہے اور براؤن شگر بھر کے بان ٹیبل سپون ڈال دینا ہے اس طرح وینگر جو سرکہ ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہے چلی ساس ٹو ٹیبل سپون ڈال دینا ہے تو اسی کونٹیٹی کے ساتھ ڈالیے گا تاکہ چیزیں کم زیادہ ہونے کی صورت میں ٹیسٹ خراب نہ ہو اور ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک اور گرین چلی پیسٹ ڈال دینا ہے یعنی ایتو انگلیس میں پیسٹ اور اچھی جارا مکس کر دیں تاکہ یہ سارا مسالہ اس چکن میں مجزب ہو جائے اور چار ٹیبل سپون بھر کے تیل ڈال دینا ہے تو ان سارے مسالوں کو اچھی طرح میس کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے روم کمپریچر پر کور کر کے رکھ دیجئے تاکہ یہ سارا مسالہ اس میں چلا جائے اور اچھی طرح اس کی میرینیشن ہو جائے تو ساتھ دوسری چیزیں بھی تیار کر لیتے ہیں تو ایک گھنٹے بعد گرل کو پہلے گرم کریں اس کے اوپر آئل ڈالیں یہ پینچار ٹیبل سپون آئل ڈال دیا کیجئے اور اس کے بعد پھر چکن ٹیسز کو اس طرح لمبائی میں رکھنا ہے پہلے فلیم ہائی تھا اور چکن ٹیسز جیسے رکھے ہیں تو فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے تاکہ لو فلیم پہ یہ اچھی طرح چکن جو اپنا پانی چھوڑے گا تو اس کے ساتھ یہ چکن گل بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ جو مسالہ ہے وہ بھی پیسٹ کا اوپر ٹھوڑا ڈال دیا ہے تاکہ ضائع نہ جائے اور اس کے اوپر لگ جائے تو اچھی طرح ہمارے جو چکن ٹیسز ہیں مجھوشی بنیں اور پانچ چھے منٹ اسی طرح ایک سرٹوے پڑا رہنے دیا کیجئے بلکل لو فلیم پہ تو اس طرح یہ چکن گلتا بھی رہے گا اور اس کے ساتھ یہ جو گریل کی لائنز ہیں وہ اس کے اوپر پڑھنے چاہیے تو اس کی وجہ سے ہی اس کا مزہ ہوتا ہے اور گریل چکن اس کا پیسٹ انہینس ہوتا ہے تو اس طرح یہ چکن ساتھ جو یہ جلتا ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ لائنیت بڑھتی ہے تو یہ زبردست قسم غیرہ اس سے ٹیس پنتا ہے اور ساتھ پیسٹ کھوڑا سکار سے دیکھ لیا سیجئے کہ یہ چکن گلہ ہے یا نہیں گلہ تو اس کے بعد جتنی ضرور سے آپ پیسٹ بنا دیجئے پورا پروسس میں نے دکھا دیا ہے سہر ہی جتنی پیسٹ ہیں میں تیارتا رہی ہیں تو یہ دوبارہ سے میں نے دو پیسٹ ڈالے اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے پیسٹ ہیں جو بڑے پیسٹ کارتے ہوئے جو بچتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ڈال دیئے اور ساتھ یہ چکن پکے گا تو ساتھ ہی ہم نے سوس تیار کرنی ہے آٹھ تقریباً ساتھ آٹھ ٹیبلی سپون میونیز ڈالا ہے اور اس کے بعد کیچپ ڈالا ہے پانچ شیئر ٹیبلی سپون یہ میونیز سے اس کی کونٹیٹی کم ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ ون ٹیبلی سپون مسٹر پیسٹ ہے تو ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تو یہ زبردست قسم کے جو آرنج کلر یہ سوس تیار ہو رہی ہے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے اور برگر میں اس کا ٹیسٹ بہتی مزیدار لگتا ہے اور اس طرح یہ شیپولی سوس ہے اور یہ بھی ون ٹیبلی سپون ڈال دینا ہے تو یہ شیپولی سوس کی اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور یہ ملا ملو کے زبردست قسم کے یہ برگر سوس تیار ہوتی ہے تو اس لیے اگر اس طرح کا برگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں ایسی مزیدار برگر تو پھر آپ کو یہ سوس اسی طرح تیار کرنی ہے اور اسی قونٹیٹی کے ساتھ تیار کرنی ہے کیونکہ مسٹر پیسٹ بھی اگر زیادہ ہو جائے تو وہ کھڑوات بھی تیدا کر دیتا ہے اور کھٹاس بھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی ساتھ گرل چکن تیار ہے تو سارے پیسے سے تیار ہو گئے ہیں تو زبردست قسم کے دیکھنے سے ہی اتنے مزیدار اور اتنے جوسی لگ رہے ہیں کہ ویسے ہی کھانے کو دل کر رہے ہیں تو بہت ہی زبردست گرل چکن تیار ہے تو ساتھ اب ہم اسی اسمبلنگ کرتے ہیں اور یہ جو بند ہیں بند کو گرم طوے پر اس طرح یہ سیکھ لیا کیجئے تو اس سے جو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ورنہ کچھے کچھے لگتے ہیں تو اب ان کی اسمبلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ساس لگائی تو اس طرح یہ ساس بند میں بھی تھوڑی سی جذب ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہ بند بڑے جوسی ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ چکن پیس رکھا اور اوپر میں نے چیز ڈالی لیکن مجھے لگا کے پہلے میں نے سیلٹ پتہ رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر جو ہیلا پینو ساس ڈال دیجئے اور اس کے اوپر ہوم میڈ میری اورنج کلر کی ساس یہ ڈالنی ہے زبردست قسم کی یہ مزیدار ساس ہے اور اوپر بند کا سیکنڈ پیس وہ دوسرا پیس وہ ڈال دینا ہے ساتھ ہی یہ ہوم میڈ جو ہے وہ کیبچ سیلٹ یہ رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہوم میڈ چپس رکھنے ہیں فرنچ فرائز اس کی ریسیپی میں نے شیئر کر دی ہے اس لیے تاکہ آپ سے بھی اسی طرح برگر تیار کر سکیں بہت ہی زبردست قسم کا جوسی مزیدار اور ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ گرل چکن برگر تیار ہوا ہے بہت ہی پسند کیا گیا سب کو اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو بھی بہت اچھا لگے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے اور اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کر دیا کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کیجئے تاکہ نیکس کہانے والی میری ویڈیو آپ لوگ تک آسانی سے پہنچ جائے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی خیالات کا اظہر ضرور کیا کریں کہ میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر کہیں کمی ہے تو وہ بتا دیا کیجئے اور بس اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ